کوئٹا پریس کلب میں بلوشتان شیعہ کانفرنس علماء الیترشی اور اہل سنت جو یہاں پر حضرین موجود ہیں شاید اتنی سیراسل اور پرمغز گفتگو شاید میرے چونکہ میں بھی ایک تعلیب علم ہوں اس حوالے سے میں انتائی مشکور ہوں آپ سب کی تشریف آوری کا جہاں سوال کی تعلق ہے حکومت بلوشتان کے ترجمان نے جو کل بڑے دعوے کیے ہیں کہ جناب ہم نے یہ انتظامات کیے ہیں جلوس کے حوالے سے ہم نے یہ کیا ہے لیکن میں واضح طور پر آج میرا اسٹیٹمنٹ بھی لگا ہے اور میں مزید اگر حکومت نے اس بابت کوئی سنجیبی کا مظاہرہ نہیں کیا تو ہم مجبور ہیں کہ ہم کوئی اقدام کرے جس سے ہم حکومت کو مجبور کرے کہ وہ ہمارے مطالبات کو اثر نوجائزہ دے مجھے تعجب ہے کہ یعنی محرم العرام سے پندر بیس دن پہلے حکومت کو بار بار یادہانی کرانے کے باوجود کوئی بھی انتظام ذلی انتظامیوں کے جانب سے نہیں کی گئی ہے یعنی حالت یہ ہے کہ جلوس کے جو روٹ ہے یعنی علمدار روڈ مین علمدار روڈ پہ سارے لائٹس باندے کوئی پیچ ورک نہیں ہے وہ کچھرے کا ڈم پڑے وہاری مانبارگاہ کے سامنے کنسٹرکشن میٹریل ہے ابھی کل سے سارے چھوٹے چھوٹے جلوس نہیں نکلنا ہے یعنی حکومت بلوشتانی جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ سارے جوٹ بر مبنی ہے اور ہم شدید الفاظ میں اس کے مضمت کرتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس الفاظ کو اس بیان کو آپ لوگ ہائی لائٹ کریں کہ خدا نہ خاصتہ ہزارہ ٹاؤن کے انٹرنس میں اتنی اندیرہ ہے اگر کچھ ہو گیا یا یہاں شہر میں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی نخوشگوار واقعہ رنوما ہوا اس کی تمام طرز مداری حکومت بلوشتان پر ہے چونکہ ہم نے بار بار نشاندائی کی ہے باقی انٹریر بلوشتان میں جو مسائل ہے وہ ہم نے بھی بار بار حکومت بلوشتان کو گوشت گزار کرائی کہ جناب پینتیس چالیس سالوں سے ساٹھ سالوں سے وہاں پر آزاداری مجالیس ماتمداری جلوس نکرتے ہیں آپ مسئلہ نہ بنائے ان کے لئے اگر آپ نے ایک بھی ڈسٹرک میں مسئلہ بنایا تو ہمارے لئے یعنی کوئیٹہ شہر کے اس مرکزی جلوس پر مسئلہ یہ مسئلہ ہے چونکہ وہ ہم کنیکٹ ایک دوسرے سے میں آزاداری کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا یہ سن لے حکومت وقت جیسے اس مشترکہ پریس کانفرنس میں کی گئے ہم نے ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے جہاں ظلم ہوگی وہاں ہم ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے لئے کوئی مشکل اجاد نہ کرے بجائے کہ سات مورم کو میرے لئے کوئی مسئلہ بنے دس مورم کو میرے لئے مسئلہ بنے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جلوس کو آپ نے مجلس کو ایک گھنٹے میں وائنڈ اپ کرنا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے لاؤڈ سپیکر میں ہم ذکر اہل وید کرتے ہیں خدا نہ خاصتا ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے ہیں ہر امام بارگاہ ہر مجلس خانہ ہر تک کے خانہ میں سیکورٹی فورسز مختلف ہماری ایجنسیا بیٹھی ہے کوئی ایک ثابت کرے خدا نہ خاصتا کہ ہم کسی کے توہین کرتے ہیں ہم قطعاً یہ حرام ہیں ہمارے فقے میں چونکہ بحیث سید بلوستان شیئر کانفرس ازواج متحرات خلفائر راشدین کے جو توہین کرے گا وہ میرے جلوس امام حسین علیہ السلام کے جلوس کا قاتل ہوگا وہ وہ ہمارے شریعت سے ہمارے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا حکومت کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں پر مسائل ہے اس پر فوری توڑ پر ایکشن لیں اور ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم کوئی راست اقرام کریں آپ کے خلاف باقی اب تک جو سیکورٹی کا تعلق ہے اب تک جو کہے گئے اقدامات ہیں پولیس ایف سی وہ اتمنان بخش ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دینوں میں جیسے چے مہارم سات مہارم جلوس پر آمد ہونے ہیں مجھ سے جلوس نیال آنا ہے ڈگاری سے آنا ہے ایف سی پولیس افاج پاکستان اس میں مزید جو ہے بیتری لائیں گے یعنی جو ہمارے روف ٹاپ پر ان پر بھی کوشش کرے کہ اس سال ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ کوئیٹر شیئر کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے تو اس بابت میڈیا کی توسط سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس پیغام کو بھی عام کریں کہ جہاں جہاں پر انٹری پائنٹ آپ لوگ آتے ہیں وہاں پر کھوریچ کے لیے آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی اسی بہانے مطلب چیک پوسٹوں کے اندر نہ گسے جس سے خدا نہ خواستہ کوئی بڑی جان و مال کا خطرہ ہو تو آپ سب کا انتہائی مشہور ہوں اگر کوئی اس بابت مزید کسی دوست نے پوچھنا ہے میں حاضر ہوں باقی علماء بھی